بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین امبیسی کے حوالے سے بہت سارے لوگ پوچھ رہے ہیں اور امبیسی کی ایک چھوٹی سی اپ ڈیٹ آپ کی نظر کروں گا اور امید ہے یہ انشاءاللہ آپ کو پسند ہوگی پسند آئے گی اس وجہ سے کہ میں نے اپنی ایک چھوٹی سی کوشش کی اور اس کوشش کے ذریعے میں اٹالین امبیسی میں اندر داخل ہونے میں کامیاب ہو گیا یہاں تک کہ میں جناب امبیسیڈر اندریہ فرارس صاحب کے ساتھ بیٹھ کر کافی بھی پی اور اس سے باتیں بھی کی میں آپ بائیوں کو جتنے مجھے دیکھ رہے ہیں گواہ بنا کر کہہ رہا ہوں اللہ کو حاضر ناظر جان کر جتنے بائیوں نے مجھے جو جو مسائل بتائی تھے جتنی عورتوں میری بہنوں نے جو جو مجھے مسائل برتائی تھے وہ میں نے ہر ایک مسئلہ اٹالین امبیسیڈر صاحب کے سامنے رکھا ہے کچھ لوگوں کی تسلی کے لیے میں ابھی تک فوٹو شیئر نہیں کیے تھے میں کر دوں گا اپنے دونوں پیجوں پر آپ کو دیکھ لیں گے میں نے اس کے سامنے رکھے اور ہاتھ باندھ کے میں نے اسے یہ درخواست کی کہ خدا کے لیے ہم دو لاکھ پاکستان اٹلی میں ہیں اور یہ ہمارے مسائل ہیں سب سے بڑا مسئلہ اپوائنمنٹ کا لگلائز کروانے کا فیملی نولاوستہ کا اور بچوں کی جو بچے بعد میں یہاں پہ پیدا ہو جاتے اور ان کے ویزے نہیں لگتے یہ ساری باتیں جناب سناولہ گوندر صاحب یہ ساری باتیں میں نے پہلے ہی کہہ دیا ہے کہ اللہ کو حضر ناظر جان کے کہ میں نے اس سے ساری آپ کی آواز سوپے پر بیٹھ کر اس کے سامنے کافے کے کپ پہ بیٹھ کر میں نے اس تک پہنچا دی ہے اس کا جواب کیا تھا مقتصر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس نے کہا کہ میرے اگلے چاند دنوں میں یا اگلے چاند ہفتے کہہ لیں یا ہفتہ یا ڈیڑھ ہفتہ ان میں اچھا ایک بونس اور پریزہ ہوگا آپ کے لیے ابھی اس نے مجھے کوئی اس کی ڈیٹیل نہیں بتائی اس نے کہا کہ میں زیادہ ڈیٹیل نہیں بتاتا لیکن اپنی قوم کو یہ بتا دیں اپنے بائیوں کو اپنی کمیونٹی کو لازمی یہ بتا دیں کہ میں بہت کوشش کر رہا ہوں میرے پاس یہ ساری جو آپ نے بھی باتیں بتائیں اس سے پہلے کومی تاتو ایتالو کی طرف سے بھی پہنچی ہیں تو میں اس پر کوشش کر رہا ہوں اور میرے پاس یہ ساری مسائل جو آپ کی کمیونٹی کے ہیں وہ پہنچ چکے ہیں آج آپ نے بھی پچھا دیئے ہیں تو میں اس پر کام کر رہا ہوں اور بہت جلد ایک بونا سرپریزہ ہوگا تو بونا سرپریزہ کا مطلب یہی بنتا ہے کہ انشاءاللہ یہ پوائنٹمنٹس کا مسئلہ بھی حال ہوگا اور جو باقی مسائل بھی ہیں لیکن بات وہی آ جاتی ہے یہ نہیں ہے کہ میں کسی پارٹی کو سپورٹ کرتا ہوں لیکن میں ایک مثال دے رہا ہوں کہ پچھلے تین چار سال کا جو سسٹم خراب ہوا ہوا تھا اس کو وہ کہتا ہے کہ میں ابھی ٹھیک کرنے کی کوشش کر رہا ہوں یہ الفاظ ہیں اندریہ فرارت صاحب کے فنڈ بھی کم ہے ورکر بھی کم ہے اٹلی میں جو آفس میں اٹالیا انبیسی میں کام کر رہے ہیں لیکن پھر بھی میں انشاءاللہ کوشش کر کے یہ آپ کی کمیونٹی کا مسئلہ حل کروں گا ساتھ ساتھ اس نے یہ بھی مجھے کہا کہ میں آپ کے انبیسیڈر جو ارسلیم صاحب سے بھی رابطے میں ہوں اس کو مشورہ دیتا بھی ہوں اسے لیتا بھی ہوں تو میں نے آپ کی آواز آخری بندے تک پہنچا دی ہے جو اس کا ذمہ دار ہے جس نے یہ سسٹم ٹھیک کرنا ہے اب میرا اللہ دیکھ رہا ہے اللہ تعالی دعا کرے اسے ہی دیت دے اور وہ یہ سسٹم کوشش کرے ٹھیک ہو جائے یہ تھی آج کی جو اٹالیا انبیسی کے حوالے سے اسی پروگرام کے فوراں بعد آپ دونوں پیجوں پہ آپ دیکھ لیں گے میں پکچر شیئر کر دوں گا تاکہ آپ کو اس کا پتہ ہو کہ میں نے اس سے واقعی ملاقات کی ہے تو باقی ویسے ہی الحمدللہ بہت سارے لوگوں کو اس بات پر اعتماد ہے لیکن پھر بھی اچھا جی فلوسی کے لیے بالکل میں نے بات کی کہ فلوسی کے جو غیزیں نکر رہے ہیں وہ نہیں مل رہے ساتھ ساتھ میں نے بھائی طالب علموں کو بھی نہیں بھولا میں نے طالب علموں کے لیے بھی بات کی ہے امبیسیڈر صاحب سے اور مزے کی بات یہ ہے کہ ہم صرف دو سے تین لوگ تھے تین میکسیمم کوئی وہاں پہ راشنہ ہی تھا اور پینتیس سے چالیس منٹ مجھے ملے اس سے بات کرنے کے لیے تو میں نے ساری باتیں کی سٹوڈنٹوں کی جو طالب علموں کو مسائل آ رہے ہیں وہ بھی میں نے اس سے ڈسکس کی ہے اور جو فلوسی ویزے نہیں لگ رہے یہاں سے نکلتے ہیں وہ بھی میں نے اس سے ڈسکس کی ہے جو طالب علموں کے ویزے نہیں لگتے وہ بھی میں نے اس سے ریکویسٹ کی ہے تو یہ ساری باتوں پہ انہوں نے یہی کہا کے انشاءاللہ آپ کے لیے اچھی خبر ہوگی کووڈ کی وجہ سے وہاں پہ بھی ایک بندہ جو ہے وہ پوزیٹیو ہے جس وجہ سے ایمبیسی جو کام نہیں کر رہی بہت سارا حملہ جو ہے وہ گھروں میں ہیں آن لائن کام کر رہا ہے اس وقت تو انشاءاللہ بہتر ہوگا